بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلاعی وصحابی یا حبیب اللہ جیسا کہ کل ہم نے نیوز سنی تھی سرداد شاہ کی جو انہیں چالیس پرسنٹ پر جو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے فیمیلوں میں دواریں ان کے لیے ریلیٹسیشن ہے اور پورٹی فائی پرسنٹ جو ایوریج تھی ہر سنجیکٹ کی تو اس کو بھی ختم کیا گیا اور اس کے بعد باقی جو سسٹم ہے وہ میل جو میں دوار ہیں ان کو بھی پورٹی پرسنٹ تک ہے جو انہیں پاسنگ کرائیٹیریا رکھی جائے اور ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ آئی بی اے کی جو کیز ہیں جن میں ایررز ہیں وہ کلیرز کرنا چاہیے اور جتنی بھی جس جو بیپرس میں مسٹیکس ہیں اتنی ہر کینڈڈیٹ کو گریس مارکس ملنی چاہیے آجٹس صحیح طریقے سے ہونی چاہیے اور انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو میلوں میں دوار ہیں جو ان کو بھی چالیس جو پرسنٹ ہے جو چالیس مارکس کی جو ایریا ہے وہ آم ایریا نہیں ہے جو ایک رائٹیریا رکھی گئی ہے چالیس کی تو وہ بھی جو ہے نو کالیفائیڈ اس کو چیز کر سکے ہیں کیونکہ جتنا آپ کا ٹیسٹ ہارڈ ورک ہے اور جسنا اس نے جو ٹیسٹ میں گیم ہے تو اس گیم کے حوالے سے ہم کلیر کہہ سکتے ہیں جس نے بھی چالیس مارکس لی ہے تو اس نے ایبلٹی اور صلاحیت ان کے ساتھ لی ہے تو اس ٹیلنٹ کا قدر کیا جائے اگر آپ ریلیکسیشن ہارڈ ایریا اس کو دے سکتے ہیں اور فیمیلوں میں دوار کو بھی دے سکتے ہیں تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ڈیٹ سال سے یونیورسٹیز بھی بند ہیں ایڈیوکیشن سسٹم سارا کرونا کی وجہ سے بند ہے اور کافی سارے ڈیسٹرنس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری ایٹیوٹیز ایڈیوکیشن کے حوالے سے کلوز رہی ہے تو کائنلی میری بھی گزارش ہی ہوگی کہ جو میلوں میں دوار ہیں ان کو بھی چالیس مارکس لیس تک پاس کیا جائے تاکہ سب کے ساتھ برابر انصاف ہونا چاہیے کیونکہ ہارڈ ایریاس میں بھی ان کو بھی ان کا بھی رائٹ ہے اور جو ہیں فیمیلوں میں دوار ہیں ان کو ابھی یہ رائٹ ہے اور اس کے بعد موضوع کوٹ آئے ان کے بھی کافی سارے میں نے میسیجز پڑھے ہیں کہ ان کو بھی ریلیف کی ضرورت ہے اور اس کے والا حوالے اقلیتی جو میں دوار ہیں ان کی بھی جو چیٹس ہیں ان کے بھی میسیجز کافی سارے پڑھے ہیں تو یہ ہمارے دوستوں کی جن نے سٹائیکس کی ہیں اور ایک تو میں سلوٹ پیش کروں گا شوکت علی زرداری کو جس نے اتنی ساری ڈیٹیل کے ساتھ جو بات کی ہے سوشل میڈیا پر جو پی ایسٹی اور جی ایسٹی کے نوجوان ہیں ان کی ٹیسٹ کے بارے میں تو جتنا ان نے آواز بلند کیا ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو مزید کامیابی آتا فرمائے اور ان کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور دوسرا جو بہت اہم رول ادا کیا ہے تو اس میں ارباب آرے جیو جس کو بھی میں سلوٹ پیش کروں گا کہ ان کی ہارڈ ورکس ہے یہ کچھ نہ کچھ پلس پوائنٹس جو پی ایسٹی اور جی ایسٹی کے امیدواروں کو ملی ہے مزید بھی میری یہ آپ سے آپ دونوں سے روکسٹ ہے کہ آپ مزید بھی اس کو جس طریقے سے آپ نے اسٹرکٹ لائن پکڑی ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ اس لائن کو پکڑیں اور جو نوجوان ہیں ان کو حق دلانے میں آپ اپنا اچھا رول ادا کر رہے ہیں اور مزید بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اچھا رول ادا کریں گے اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں پی ایسٹی اور جی ایسٹی کے جنہوں نے پوری سندھ میں سٹائکس کیے ہیں اور اتجاج کیے ہیں تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس کام کو کنٹینیو رکھیں کیونکہ انصاف کی جو ابھی جو انہی کرائیٹیریا ہماری چالیس پرسنٹ پاس پر جو ہمارا جو نعرہ ہے جو پی ایسٹی اور جی ایسٹیوں کی جو دوست ہیں ان سب کی دل کی جو آواز ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ابھی یہ تھوڑی سی انہوں نے لچک دکھائیے آپ نے اتنا کام کیا ہے اور آپ نے اتنا ہارڈ وقت کیا ہے تو اس کے بدلے میں انہوں نے حکومت نے تھوڑی سی یہ لچک دکھائیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سارے دوست اسی طرح جس طرح فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر آپ چھائے رہے ہیں میں امید کروں گا آپ سب سے میری امید ہے کہ آپ اس کو ڈبل طریقے سے اور مزید بھی اس کو مضبوط رکھیں گے تاکہ سارے جو دوست جنہوں نے بھی چالیس مارکس لی ہیں تو ان کو یہ پاس کیا جائے کیونکہ جب آپ چالیس مارکس دیتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ وہاں سے جس یوسی میں ہے تو اس کی سیلیکشن بھی یہ ٹاپ اور باٹم تک ہوتی ہے تو اوپر سے لے کر سیلیکشن ہوتی ہے جتنی آپ مارکس لازمی نہیں ہے کہ آپ چالیس وارہ وہاں پر سیلیکٹ ہو جائے کہیں پر سینتالیس پر آئیں گے کہیں پر پائیلیس پر آئیں گے کہیں پر پچاس پر بھی آئیں گے لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی ویکنسی جو نہیں مطلب رہے گی اور ویکنسیاں بھی ساری فل ہو جائیں گی اور اسکول جو ہمارا سسٹم کرونا کی وجہ سے کافی ساری ایڈیوکیشن سسٹم ہماری ڈسٹرک تھی تو اس کو بھی بحال کرنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے یہ تعلیم جو ہمارا ہے وہ ملک اور قوم کا جو عوام میں اس کا بنیادی حق ہے تو آپ اسے نحروم بھی نہ رکھیں اور ملک اور قوم کی جو ترقی ہے وہ بھی ان نوجوانوں سے جو نوجوان کام کریں گے تو ملک اور قوم کی اس میں بھی خدمت شامل ہے تو آپ اسی مشن کے تحت آپ جو بھی سارے احتجاز دوست کر رہے ہیں یا جو پی ایسٹی اور جی ایسٹی کے جو آواز کو بلند کر رہے ہیں مزید بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے جو آدھا کم رہ گیا ہے تو آدھا کم مکمل کرنے میں بھی آپ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک دن ضرور یہ چالیس بھر گورنمنٹ اعلان کرے گی اور صاحب آپ پی ایسٹی اور جی ایسٹی انگی دل کی جو آواز ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہوگی لیکن ایک میری گزارش ان دوستوں سے بھی ہوگی جو دوست احتجاز کر رہے ہیں جو فوشل میڈیا پر ورک کر رہے ہیں اور ٹرینڈ پر کام کر رہے ہیں ان کو بھرپور ساتھ کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی جو احتجاز میں بہت کم لوگ آ رہے ہیں تو وہاں پر ساتھ دیا جائے اور بھرپور طریقے سے ان کو کو آپریٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے احتجاز اور اپنے ورک کو کمپلین بیشن تک اور جو ان کی جو اوم پوائنٹ ہے وہاں تک وہ اس کو کامیاب کرنے میں جو ان ان کے لئے آسانی اور مزید دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت اور حمد حطا فرمائے جو بھی ملک اور قوم کے مسائل ان کے لئے جوش اور جذبہ تعالیٰ جزاکراللہ